الحمدللہ مزیدان حیدر آبادی دم بریانی تیارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہی ہوں گے تو دیکھا عید آئی خوشیاں ہزاروں لے کے آئی اور آج عید کا تیسرا دن ہے پتہ بھی نہیں چلا اور اللہ کرے ہر کسی کی عید ایسی ہی خوشیوں بری ہو ہم آج بھی آپ کے لئے اید سپیشل ریسیپی لے کے آئے ہیں حیدر آبادی دم بریانی بہت مزیدار و ٹیسٹی ہے پہلے تو ٹائمز آئے کیا بگر آپ کو لے چلتے ہیں کہ یہ بنتی کیسے ہے حیدر آبادی دم بریانی بنانے کے لئے سب سے بہلے ہم اپنے چکن کو مرین ایک کریں گے سب سے بہلے ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے ایک ٹی سپون کارلی مچ ایک ٹی سپون کٹی لال مچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گھنیا پاوڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون گرہ مسالہ شامل کریں گے دو ٹیبل سپون نسانہ درہ کا پیس شامل کریں گے 3 سے 4 ادت گرائنڈ کی ہر امیج کا پیسٹ شامل کریں گے 1 اینڈ پول ہم اس میں دھنیا شامل کریں گے کیونکہ یہ ہیز آبادی بریانی ہے اس میں دھنیا اور پودینہ کا استعمال ہوتا ہے اور 1 اینڈ پول ہم اس میں پودینہ شامل کریں گے 1 تی سپول لیمون جوز شامل کریں گے 1 کپ دائی شامل کریں گے 200 گرام کے برابر ہے اور اس میں براؤن کی اوہ پیاس دالنا ہے میں نے 2 نورمال سائز کے پیاس براؤن کی ہیں ہاپ میں اب اس میں مرینیشن میں استعمال کریں اور تھوڑا سا میں نے بچا لیے جو میں لیئرنگ میں یوز کروں گے اور ایک کپ ہی اس میں اوئل شامل کریں گے یہ وہی وارڈ آئل ہے جس میں میں نے پیاس پرائی کیا تھا اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا تھا وہی اوئل ہم اس میں مرینیشن کے لیے ڈال لیں گے اب چکن کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم اپنے چکن کو مرینیشن کے لیے 30 منٹس کے لیے ڈکھ دیں گے ہم نے ہیدر آبادی دھم بریانی کے لیے چکن کو مرینیشن کیا تھا اس کا مرینیشن کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے اسے آرمونس 30 منٹس کے لیے مرینیشن کیا ہے اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے جب تر پہلے ایک پین میں ہم یہ اپنے مرینیشن چکن ڈالیں گے اوئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے مرینیشن کی ٹائم پہ اس میں اوئل ڈال لیا تھا ایس اس پین میں پکائیں گے ہم اپنے چکن کو آرمونس 10-15 منٹس کے لیے اچھی طرح سے پکائیں گے آپ گئے سکتے ہیں کہ ہمارا چکن ڈال ہے اور بہت تیاری خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم اپنے چاپل ریڈی کریں گے جب ہم نے چاپلوں کو بوئل کر رہے ہیں ہم نے چاپلوں میں 5-6 عدد لانگ ڈال لیں 2-3 پیس بہت اختائی گے 2-1 اینچ کے ٹکڑے دات چینی ایک بڑی لائٹی ایک جائفل کا ٹکڑا 3-4 عدد چھوٹی لائٹی اور 5-6 عدد ثابت کا لی میٹ لیں گے اب رائس بوئل کرنے کے لیے ہم ایک دیکچی لیں گے اور اس میں پانی ڈال لیں گے میں نے 3 پاو باسمتی چاپل لیا ہے ہم نے ان کو 20-25 منٹ کے لیے بھی گویا ہے چاپل بوئل کرنے کے لیے پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیں گے کیونکہ ہمیں چاپلوں 72-80% ان کو کوک کریں گے اور باقی کے 20% وہ لیئرنگ میں پک جائیں گے جب ہم نے چاپل بوئل کرنے تو ہم نے ان میں پورموس 2 ٹیبل سپونڈ آئل بھی ڈالنا ہے اس سے چاپل کھلے کھلے رہتے ہیں جڑتے نہیں ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ثابت مسالے ڈال لیں گے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے جب پانی کو بوئل آ جائے گا پھر ہم اس میں اپنے چاوڑ شامل کریں گے ہمارا پانی پھول بوئل ہو چکا ہے اب ہم اس میں اپنے چاوڑ ڈال لیں گے جو میں نے 20-25 منٹ کے لیے بھوئے تھے چاپلوں کو ایک بوئل آنے دیں گے جب چاپلوں کو فول بوئل آ جائے گا اس کے بعد ہم فلیم کو میڈیم پر رکھیں گے ہماری چاوڑ 70-80 پیسٹن کو کو چکے جب اس طرح سے آپ دانہ توٹ کے دیکھ سکتے ہیں جب اسے دانہ توٹ جائے دو ہسوں میں ہو جائے سمجھ لیں کی 70-80 پیسٹن چاوڑ پک چکے ہیں اب ہم اس کو سٹرین کر لیں گے بریانی کی لیئر لگانے کے لیے سپتے پہلے ہم اپنے برطن کو گریس کریں گے اس کے لیے ہم اپنے برطن کو گریس کریں گے اور اسے اچھی طرح سے برطن میں پھیلا دیں گے اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے نیچے چاوڑوں کی لیئر لگانی ہے بریانی کی لیئر بنانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاوڑ کتنے پیارے کھلے کھلے بوائل ہوئے ہیں اب ہم اس طرح سے بھرم ارسالن کی لیئر لگائیں گے چاوڑوں کے اوپر اس طرح سے آپ نے ایک اور تھوڑے سے چاوڑ اوپر ڈالنے اور اس کے اوپر ہم اپنے پیاس دھنیا پدینہ سے گارنشنگ کریں گے اب ہم اگین ٹاولوں کے ایک اور لیئر لگائیں گے اس طرح سے اگین آپ اپنے سالن کے لیئر لگائیں گے ہم اس کے اوپر ایسے چاوڑوں کے اوپر ایک اور لائٹ سی لیئر لگانی ہے آپ نے دوبارہ سے ہم اس کے اوپر دھنیا پدینہ پیان سے گارنشنگ کریں گے میں نے یلو فوڈ کلر لیا اور اسے دودھ میں مکس کیا اور اس طرح سے ہم اسے اپنے چاوڑوں کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم اپنے چاوڑوں کو پانت اور سات منٹ کا دھنگ لگائیں گے اگر آپ کے پاس فوڈ ہے تو آپ فوڈ لگا سکتے ہیں لیکن میں نے رومال کو پانی میں بھگو کے اس کو ساری طرف سے کور کر کے دھنگ لگاؤں گے میں نے ایٹ ٹو ٹین منٹ کا دھنگ لگایا تھا اب ہم اس کو اوپن کریں گے الحمدللہ ہماری چاوڑ بریانی بن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی ریڈی ہو چکی ہے اور دانا بھی اچھی طرح سے پک چکا ہے اب آپ نے ان کو رام سے نرم نرم ہاتھوں سے مکس کر لینا ٹاکے چاوڑ ٹوٹے نہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کریں گے الحمدللہ مزیدار ہیدر آبادی دم بریانی تیار ہے نینی مزیدار سی ہیدر آبادی دم بریانی تیار ہوگی بڑی مزیدار اور لا جواب ہے جی ڈیفرنٹ ہے ٹیسٹی ہے آپ بھی ضرور ٹائی کیلئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی بھی کیسے لگی ہے امید کریں گے کہ اچھی لگے گی اگر اچھی لگی تو کمرٹس آدمی رہیں اگر نہیں بھی لگی تب بھی کمرٹس کریں اور کمرٹس میں یہ بھی بتائیں کہ مزید ہم آپ کے لئے کس قسم کی ریسپی لے کے آئے تو اس کے لئے خاص طور پر آپ کو کرنا پڑے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک بھی کرنا پڑے گا کمنٹ اور شیئر بھی کرنا پڑے گا خاص طور پر بیل آئیکنوں بھی پریس کرنا پڑے گا جو اس سائیڈ پہ آتا ہے اسے پریس کرنا پڑے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں اس وقت کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اللہ حافظ